دوستو اسلام علیکم اس نوول کے اگر ہم کہانی کی بات کریں تو کہانی پاکستانی شہر گجرات کے پاس چھتوانی گاؤں کی ایک کہانی ہے جس میں ایک ہندو لڑکی جس کا نام پارو ہے جو مین کریکٹر بھی ہے اس کو ایک مسلمان لڑکا رشید نامی جو ہے وہ اپنی پھپھو کے اغوا کا بدلہ لینے کے لیے پارو کو اغوا کر لیتا ہے پارو جو ہے وہ دو تین دن رشید کے پاس وہاں رہنے کے بعد وہاں سے نکلے میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن جب گھر پہنچتی ہے تو اس کے گھر والے اس کے والدین اور اس کی فیملی جو ہے وہ بدنامی کے ڈر سے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں مجبوراً اسے واپس جانا پڑتا ہے رشید کے پاس اور نہ چاہتے ہوئے بھی رشید کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ پارو سے حمیدہ بن جاتی ہے اس کی زندگی کٹھن حالات میں چل رہی ہوتی ہے پارو ان فسادات میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ان لڑکیوں کی مدد کرتی ہے جو لڑکی اپنے خاندان سے بچھڑ جاتی ہیں اور ان لڑکیوں کو خاندان سے ملانے کے لیے وہ تگو دو کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے امرتہ پریتم جی کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے جو اس نوول کی رائٹر ہیں لیکن ان کا مقصر تعرف یہ ہے کہ وہ گجران والا میں رہتی تھی اور پارٹیشن جب ہوئی تو انہیں پاکستان چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی ہندوستان کی طرف جانا پڑا اور یہ جو تقسیم ہے اجاڑا ہے لوٹی ہے اس کے زخم بہت اس کے جو گھاؤ ہیں ان کی روح پر بہت گہرے لگے ہیں اور وہ پوری زندگی یوں سمجھئے کہ ان زخموں سے خون رشتہ رہا ہے اور مرتہ پریتم جی نے عمر بھر تقسیم میں جو اجڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی آہوں کو ان کے سسکیوں کو لفظوں میں پرو کر اپنی کہانیوں اور شاعری میں سجایا ہے اور تقسیم میں ہوا کی بیٹی کا دکھ انہوں نے جب دیکھا خواتین کا دکھ انہوں نے دیکھے ان کو لٹتے ہوئے دیکھا اجڑتے ہوئے دیکھا آہیں بھرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے وارش شاہ جی کے نام ایک شہرہ اعفاق نظم لکھی تھی جس کے ابتدائی بول اس طرح سے ہیں کہ اج آخاں وارش شاہ نو کی تو کبران ویچو بول اج آخاں وارش شاہ نو کی تو کبران ویچو بول تے اج کتابِ عشق دا کوئی اگلا ورکہ پھول ایک روئی سی دھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین اج لکھاں دھیاں رون دیاں تے نو وارش شاہ نو کین اٹھ درد مندان دیا دردیا اٹھ تک اپنا پنجاب اج بیلے لاشاں وچھیاں اگر ہم اس کے ٹائٹل کی بات کریں پنجر کی تو لفظ پنجر جو ہے وہ ہڈیوں کے دھانچے کو کہتے ہیں اور پنجر جو ہے وہ ہندوستان کی علامت بھی بنتا ہے پنجاب کی علامت بھی بنتا ہے اور ہر اس شخص کی علامت بنتا ہے جو تقسیم میں اجڑ گیا تھا ان ہندوستان کو پنجاب کو اور اجڑنے والے لوگوں کو بٹوارے نے اجار دیا ان کے جسموں سے جسموں کو نوچ ڈالا اور ان کی جو رگو پیہ میں دوڑتی ہو جو زندگی تھی اس کو چوس لیا اور صرف پنجر باقی چھوڑ دیا اس نوول میں ایک بہت بڑا تھیم جو ہے وہ فیمنیزم کے حوالے سے بھی ہے عورتوں کا استحصال جو ہے وہ ایک بہت بڑا اس کا تھیم ہے اور پنجر عورت کی بھی علامت بنتا ہے اس نوول میں عورت جو ہے وہ معاشرے کے بے رہم رواجوں اور پیدر شاہی نظام کے ہاتھوں مردوں کے ہاتھوں گدوں کی طرح نوچی جاتی ہے اور وہ خاندانی دشمنیوں کی بھینٹ چڑتی ہے اس کو اغوا کیا جاتا ہے ریپ کیا جاتا ہے اور اتنے ظلم کے بعد بھی اس کی اپنے خاندان والے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں جس طرح کے پاروں کے ساتھ ہوا تھا تقسیم میں بھی عمرتہ پریتم جی یہ کہتی ہیں کہ جو خواتین تھی انہوں نے زیادہ سفر کیا ہے انہوں نے زیادہ مسئیبتیں دیکھیں ہیں ان کو لا تعداد خواتین کو اغوا کیا گیا جنسی زیارتی کا نشانہ بنایا گیا ان کے زبردستی مذہب تبدیل کیے گئے ان کے نام تبدیل کیے گئے جبری شادیاں کی گئیں ان کے ساتھ اور جو مجبور لڑکیاں تھی ان کو اپنے ہی گھر والوں نے اس کے بھائی نے یا والد نے نہتی لڑکیوں کو اپنے ہی ہاتھوں قتل کیا اور بہت ساری لڑکیوں نے سوکال عزت کے نام پر انہیں چھلانگیں لگانے پڑی کوئوں میں یا دریاؤں میں تو فسادات کے بعد بچڑی جو خواتین تھی دونوں ملکوں کی دونوں اطراف میں سرحد کے بچڑی خواتین کو ان کے خاندانوں میں لے ڈھونڈ ڈھونڈ کر واپس لے گئے اور اتنے سالوں کے بعد بھی جب ان کی شادیاں بھی ہو چکی تھی بہت ساروں کے بچے بھی ہو گئے تھے تو اس کے بعد خاندانوں نے ان کو قبول کیا لیکن تقسیم سے پہلے جو رواج تھے کہ اگر ایک ریپ ہو جاتا تھا کسی لڑکی کے ساتھ جس طرح پارو کے ساتھ ہوا تو اس کے اپنے خاندانوں والے اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے تو اسی بات پہ پارو جو ہے وہ کرتی بھی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ پارٹیشن کے بعد لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو واپس لے کے جا رہے ہیں تو یہاں لکھا ہوا ہے جی کہ پارو کے دل میں ہوق سی اٹھی اس کے لئے ساری دنیا کے دھرم اس کے راستے میں کانٹے بن کر بچ گئے تھے اس کے ماں باپ اس کو واپس نہیں لیتے تھے اس کی سسرال والے اسے واپس نہیں لیتے تھے آج سب مذہبوں کے غرور ٹوٹ گئے ہیں آج اپنے سب خیال پارو نے روک لیے پارو صرف لاجوں کے بارے میں سوچنے لگی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے مرتب ریتم جی یہ دکھانا چاہتی ہے کہ جب فسادات کی پارٹیشن کی تقسیم کی جی اتنی بڑی آگ لگی تو اس میں ہمارے جو نام نہاد رواج تھے وہ بھی جل کر اس میں راک ہو گئے اور مرتب ریتم جی نے اس میں یہ بھی دکھایا ہے کہ تقسیم میں جو فسادات پھوٹے جو قتل و غارت ہوئی وہ شاید مذہب کی بنیاد پر بھی کی گئی ہے ہندو مسلم اور سکھ لوگوں نے ایک لسرے کا قتل کیا تو وہ ایک سوال اٹھاتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امن محبت اور بھلائی کا درس دینے والے جو دھرم ہیں وہ نفرت کی وجہ کیسے بن گئے تھے وہ تو امن سکھاتے ہیں اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو مذہب کی بنیاد پر جو نفرت کی آگ ہے اس میں سب جل جاتے ہیں بلا تفریق اس میں سب لوگ جل جاتے ہیں چاہے وہ پارو ہو یا حمیدہ ہو رام چند ہو یا اس نوول کا رشید ہو سب ہی اس نفرت کی بٹھی میں راک ہو جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں نقصان اٹھاتے ہیں اس نوول کا جو اختتام ہے وہ بہت دلچسپ ہے کہ پارو کا بھائی اور پارو کا جو ساب کا منگیتر ہے رام چند جس سے پارو بہت محبت بھی کرتی ہے وہ لاجو کو لینے آتے ہیں لاجو رام چند کی بہن ہے اور پارو کی بابی ہے وہ ادھر ہی رہ جاتی ہے پارٹیشن میں پاکستان میں تو پارو ہیلپ کرتی اس کو تلاش کرنے میں اور پھر وہ اس کو واپس لینے آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں پارو سے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں تو پارو کے سامنے اب دو راستے ہیں کہ یا تو وہ رشید اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر ہندوستان چلی جائے یا وہ اپنی اس فیملی کو چھوڑ دے اور رشید اور اپنے بیٹے کے ساتھ رہے وہ فیصلہ یہ لیتی ہے کہ وہ ان کو الویدہ کہہ لیتی ہے اپنے بھائی کو اور لاجو کو اپنی بھابی کو اور رام چند کو اور خود رشید اور اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیتی ہے اگرچہ یہ بہت کٹھن فیصلہ تھا اس کے لیے امرتہ پریتم جی شاید یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ جو لکیر ہے جو سرحد ہے اس نے دو ملکوں کو نہیں ایک ملک کو دو حصوں میں نہیں بانٹا ہے ایک صرف زمین کا بٹوارہ نہیں ہوا ہے بلکہ انسانوں کا جسمانی طور پر بھی بٹوارہ ہوا قتل و غارت ہوئی روحانی اور جذباتی طور پر بھی لوگ جو ہے وہ بٹ گیا تھے پاروں کی طرح کہ پاروں کی فیملی ادھر ہے اور اپنا ہسپنڈ اور بیٹا ادھر ہے باقی ساری فیملی ادھر ہے تو اس لکیر نے اس کو بھی تقسیم کر دیا تھا اس کی آخری جو لائنیں ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں نوول کی آخری لائنیں میں پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ پاروں کہتی ہے چاہے کوئی ہندو لڑکی ہو چاہے مسلمان جو بھی لڑکی ٹھکانے پر واپس پہنچ رہی ہے سمجھو کہ اسی کے ساتھ پاروں کی روح بھی ٹھکانے پر پہنچ رہی ہے پاروں نے دل ہی دل میں کہا اور دونوں آنکھیں چھکا کر رام چند کو آخری پرنام کیا لاری چل پڑی تھی اور خالی سڑک پر گرد اڑنے لگی تھی یہ اس کا اختتام ہے جی اور پنجر نوول پہ دوہزر تین میں ہندوستان میں ایک فلم بھی بنی والی وڈ کی بہت خوبصورت فلم ہے اس فلم کا بھی نام پنجر ہی ہے اور وہ بہت خوبصورت فلم ہے وہ بھی دیکھئے گا اس فلم میں دینہ سے ہجرت کر کے ہندوستان جانے والے بہت خوبصورت شاعر جو فلمیں گیت لکھتے ہیں گلزار جی ان کی یہ غزل ہے جو جگجید سنگھ جی نے گئی ہے اس کا بول یہ ہے کہ ہاتھ چھوٹے بھی تو رشتے نہیں چھوٹا کرتے وقت کی شاک سے لمحے نہیں ٹوٹا کرتے یہ کتاب پڑھئے فلم بھی دیکھئے انسانوں سے محبت کیجئے جو تعصب ہے جو نفرت ہے اس کو ختم کیجئے پارٹیشن سٹوریز پڑھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے دل سے جو نفرت ہے جو تعصب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تمام انسان جو ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں ان کے فیلنگز ان کے خواہشات وہ ایک جیسی ہوتی ہیں ان کے مسائل مسئلتیں ایک طرح کی ہوتی ہیں ہم سب ایک جیسے ہیں تو امرتہ پریتم جی جیسے اور گلزار جی جیسے جو عدیب ہیں وہ ہمیشہ محبت کا ہی پیغام دیتے ہیں اور ان کی رائٹنگز ان کی شاعری ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہاتھ اگرچہ ہمارے چھوٹ گئے ہیں مگر رشتے نہیں ٹوٹنے چاہیے یہ کتاب بہت خوبصورت ہے پنجر کو پڑھئے اللہ حافظ